بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھئیو ہمارے ملک کی پچاس فیصد زمینوں کے اندر پٹاش کی کمی پائی جاتی ہے اگر آپ گندم کے کاشکار ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دانے کے اندر وزن آتا ہے پٹاش کی وجہ سے ہماری فصلیں ہماری گندم کی فصل خاص طور پر محفوظ رہتی ہے گرنے سے پٹاش کی وجہ سے اسی طرح سے اگر آپ نے اپنی فصل کے اندر پٹاش کا استعمال کیا ہوگا تو آپ کی فصل کے اوپر بیماری بھی کم آئے گی کیونکہ پٹاش کیا کرتا ہے کہ فصلوں کے اندر قوتیں مدافعت پیدا کرتا ہے بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ نے پٹاش کا استعمال کیا ہوگا تو آپ کا گندم کا دانہ پچکے گا نہیں سکڑے گا نہیں کیونکہ جب زردہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ آپ اپنی فصل کو سوکا لگا دیتے ہیں تو اس سے ہماری گندم کے دانے آنطور پچک جاتے ہیں لیکن پٹاش جو ہے وہ فصلوں کو گندم کے پودے کو گرمی کی شدت سے بچا کے رکھتا ہے ہماری فصل جو ہے وہ بھرپور پیداوار دے رہی ہوتی ہے کاشکہ پٹاش کا استعمال آمطور پر زمین تیار کرتے وقت ہی کر دینا چاہیے جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا لیکن اگر آپ زمین تیار کرتے وقت پٹاش کا استعمال نہیں کر سکے اور اب آپ کی فصل ساٹھ ستر دن کی ہے تو آپ پٹاش کا سپریے کروگے اب آپ نے پٹاش کا سپریے کس طرح سے کرنا ہے کتنی مقدار میں کرنا ہے اور کتنے سپریے کرنا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاگر فصل ہو گندم کالک ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکہ گندم کی فصل کے اوپر پٹاش کا آپ ایک سپریے بھی کر سکتے ہیں دو بھی کر سکتے ہیں اور تین بھی کر سکتے ہیں ہمارے کاشکار بھائی جو ہیں وہ ایک سپریے یا دو سپریے یا تین سپریے کر رہے ہیں اور ایک اچھی پیداوار اچھے ریزلٹ بھی لے رہے ہیں کاشکہ اگر آپ نے اپنی فصل کے اوپر پٹاش کا ایک ہی سپریے کرنا ہے تو بیسٹ ٹائم جو ہے بہترین وقت جو ہے وہ ہے اسی سے پچاسی دن کی فصل یعنی جب آپ کی گندم کی فصل بیجائی کے بعد اسی سے پچاسی دن کی ہو جائے تو اس وقت فصل جو ہے ہماری وہ گوب کی حالت میں ہوتی ہے سٹا بھی نکلا نہیں ہوتا سٹا بھی تنے کے اندر ہوتا ہے اس وقت اگر آپ پٹاش کا سپریے کروا دیتے ہیں اپنی فصل کے اوپر تو آپ بہترین پیداوار لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے گندم کی فصل کے اوپر دو سپریے کرنی ہے تو پہلا سپریے تو آپ وہی اسی سے پچاسی دن کی فصل کے اوپر کرو گے اور دوسرا سپریے جو کرنا ہے وہ آپ نے دانہ بنتے ہیں وقت یعنی کہ ایک سو دس سے لے کے ایک سو پندرہ دن کی فصل کے اوپر جس وقت دانہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ پٹاش کا سپریے کر دیتے ہیں تو دانے کے اندر چمک بھی آتی ہے دانہ کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کو ایک اچھی پیداوار حاصل ہو رہی ہوتی ہے کاشو اسی طرح سے اگر آپ تین سپریے کرنا چاہتے ہیں پٹاش کے تو پہلا سپریے آپ ساٹھ سے ستر دن کی فصل کے اوپر کر دیں دوسرا سپریے آپ اسی سے پچاسی دن کی فصل کے اوپر یعنی گوب کی آلت میں اور تیسرا سپریے جو آپ کریں گے وہ دانہ بنتے وقت یعنی دانہ جب دودھی آلت میں اس وقت سپریے کر دیں تو اس طرح سے پٹاش کے آپ ایک دو یا تین سپریے کا استعمال کر کے ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ جو ہم سپریے کر رہے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی زمین میں ڈالی کے کھادوں کا نعمل بدل نہیں ہو سکتے سپریے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں لیکن خوراک کی کسی حد تک کمی کو یہ پورا کر دیتے ہیں اگر مقدار کی بات کی جائے تو آپ ایس او پی سلفیٹ آف پٹاش جو کھاد آپ کو مارکٹیں مل رہی ہوتی ہے وہ دو کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے سو لٹر پانی کے اندر حل کر کے آپ اس کا سپریے کروا ہوگے اس کے لیے پچیس کلو گرام والی جو پٹاش مل رہی ہوتی ہے جیسے کہ سولو پٹاش یا نائٹرو پٹاش یا کوئی بھی مارکٹ میں ایس او پی کھاد جو پورٹر حالت کے اندر آپ کو مل رہی ہوتی ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے پچاس کلو گرام کی بوری جو آپ کو مارکٹ میں مل رہی ہوتی ہے اس کا بھی آپ دو کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے سپریے کر سکتے ہیں ہمارے کچھ کاشکار بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی قوالیٹی کم ہے کسی بھی صورت اس کی قوالیٹی کم نہیں ہوتی اس کا بھی سپریے آپ کر سکتے ہیں اور ایک اچھے ریزلٹ آپ کو مل رہے ہوں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہو کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ